موسیقی 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 السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور یقین کے ساتھ میں ہوں سانہ بچہ پاکستان بیپلز پارٹی نے پاکستانی جمہوری تاریخ کی انہونی کو ہونی کر دکھایا ہے پانچ سال حکومت کرنے کا چالنج تو پورا کر لیا لیکن بہت سے یقینی چالنجز اب بھی باقی ہیں چالنج نمبر ایک نگرہ وزیراعظم کے نام پر حکومت اور آپوزیشن میں اتفاق گھڑی کی ٹک ٹک جاری ہے اور یہ معاملہ اگر کل رات بارہ بچے تک تہہ نہ ہو سکا تو پھر اس کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی اور یہی ہے چالنج نمبر دو اگر آٹھ رکنی پارلیمانی کمیٹی میں پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری رہا تو نون لیگ کیسے بنا سکے گی اپنے کسی منظور نظر کو وزیراعظم آئین کے مطابق پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور آپوزیشن کی برابر نمائندہ کی ہوگی اب آپوزیشن کتنی فرینڈلی ہے اور کس کس سے فرینڈلی ہے یہ تو نتیجہ ہی بتائے گا کہنے کو جے یو آئی اپوزیشن جماعت ہے لیکن انہی کا ایک ووٹ گیم چینج بھی کر سکتا ہے یہ ووٹ حکومت کو جائے گا یا اپوزیشن کو پوچھیں گے مولانا فضل رمان سے جو آج ہمیں جوائن کریں گے اور چالنج نمبر تین ہے ایک ہی روز قومی اور صوبائی اسیمبلیوں کے الیکشن کا انعقاد بلوچستان اسیمبلی آج وزیرعالہ کی ایڈوائز پر توڑ دی گئی ہے جبکہ خیبت پختونخواہ کا معاملہ بھی حل ہو چکا ہے مگر پنجاب اور سندھ میں آ کر معاملہ اٹک گیا ہے سندھ میں کمر بستا ہے فنکشنل اور متحدہ کے اپوزیشن لیڈر ہیں وزیرعالہ سینہ راز لیکن ساتھ ہی جاری ہیں سی ایم اور گورنر سندھ میں راز اونیاز فنکشنل اور ایمٹیو ایم کے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں جانیں گے آج پروگرام میں شامل امتیاز شیخ سے پنجاب میں نگران وزیرعالہ کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نام سامنے آ چکے ہیں لیکن اتفاق دیکھنے میں ابھی تک نہیں آ رہا وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نگران سیٹ اپ میں تاخیر کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے کیا نون لیگ کے پاس اس تاخیر کے توڑ کا کوئی نسخہ موجود ہے پوچھیں گے مشاہداللہ خان سے سب سے پہلے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں مشاہداللہ خان صاحب مشاہداللہ خان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ ڈیڈ لوگ کا شکار ہے یہ بات مانتے نہیں ہیں منظور وٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور شباز شریف صاحب کا آج بیان ہے کہ جو بھی تاخیر ہو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے اور ڈیڈ لوگ وہاں پر ہے کیا کہیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے نام جو ہیں وہ پیش کر دیے گئے ہیں قوم نے بھی دیکھا ہے میڈیا نے بھی دیکھا ہے کہ کون کتنا سنجیدہ نام ہے اور ان ناموں پہ جائزے بھی ہوئے ہیں باقاعدہ اس کے ریزلٹس بھی آ چکے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے چیف الیکشن کمیشنر کے وقت ہم نے اس کو قومی مسئلہ سمجھ کے پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کے ہم نے جو نام پیش کیا تھا اس کو قوم نے اور تمام اپوزیشن اور حکومتی جماعت نے تسلیم کیا تھا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہماری جو انٹینشنز تھیں وہ بڑی مصبت تھیں اب بھی ہم نے جو نام پیش کی ہیں ان کا کسی بھی لحاظ سے ہماری پارٹی سے یا کسی بھی وہ غیر جانبدار بھی ہیں تو خاص طور سے جسٹس ناصر اسلام زائد صاحب کا جو نام ہے وہ انتہائی کریڈبل بھی ہے انتہائی محترم بھی ہے اور غیر جانددارانہ بھی ہے ورنہ ہم سعید الزمہ صدیقی صاحب بھی بہت کریڈبل شخصیت ہیں لیکن ہم نے ان کا نام اس لیے نہیں دیا ان پہ بھی غور ہوا تھا کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ الیکشن لڑے تھے آسف زرداری صاحب کے اب دوسری طرف جو نام ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں ایک تو وزیری کا انہوں نے نام دے دیا تھا باقی بھی جو نام ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ڈیلیبریشن ہو چکی ہے مشاورت ہو چکی ہے میرے سامنے بھی میاں صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے میاں صاحب نے اب بھی اپنے دروازے بند نہیں کیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کریڈبل نام جو ہے جسٹس ناصر اسلام زائد صاحب کا ہے لیکن اگر حکومت کوئی اور نیا نام جو ناصر اسلام زائد صاحب سے بہتر ہو وہ پیش کرے گی تو ہم ضرور اس پہ غور بھی کریں گے اور کنسنسس پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں گے میاں صاحب کی بھی اور ہماری پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ اگر یہ فس سٹیج پہ ریزول ہو جائے تو وہ جمہوریت اور یہ جو میکنزم بنا ہے اس کے لیے بہتر ہوگا لیکن آپ دوسری طرف سے دیکھنا ہے ابھی تک ہم نے پرائم نیسٹر صاحب کو یہ ساری باتیں بتا دی تھی اسی دن میرے سامنے شہباز شریف صاحب نے فون کر کے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی نیا نام نہیں آیا اور اگر وہ نیا نام نہیں دیں گے تو اچھا آپ لوگ انتظار کریں ایک نئے نام کے مطلب یعنی کہ جو دو نام ابھی سامنے ہیں آپ ان کو کنسیڈر نہیں کرے دیکھیں ان سے بہت زیادہ بہتر نام ہے اور یہ آپ لوگوں سے پوچھ لیں میڈیا سے پوچھ لیں کہ ناصرہ سمزائی صاحب کے کیلبر کا کوئی نام نہیں آیا ان سے بہتر آئے گا تو وہ ہم ضرور اس کو کنسیڈر کریں گے ابھی تک نہیں آیا اور اگر نہ آیا تو پھر یہی نام کمیٹی میں دو جائیں گے اور دو ان کی طرف سے جائیں گے تو جو قوم اور میڈیا کے سامنے نہیں آیا وہ یہی نہیں آیا مشاہد اللہ صاحب کہ ان کو پیپلز پارٹی کو ناصرہ سمزائی صاحب سے کوئی مسئلہ ہے کیا انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہمیں یہ موضوع نہیں لگ رہے اس لئے آپ پلیز ہمارے نام کنسیڈر کیجئے کیا مسئلہ کیا ہے ان کو ناصرہ سمزائی صاحب سے نہیں وہ کمروزمہ کائرہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور وہ سٹیٹمنٹ بھی میرا خیال ہے ان کی معلومات پوری نہیں تھیں انہوں نے یہ اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ جب آصف زرداری صاحب جیل میں تھے تو جسٹس ناصرہ سمزائی صاحب نے کوئی فیصلہ کیا تھا جسٹس نظام کا قتل ہوا تھا حالانکہ یہ اس کے برعکس ہے بات جسٹس نظام کا قتل دس جون انیس سو چھانوے کو ہوا تھا اور اس وقت آصف زرداری صاحب فیڈرل منسٹر تھے اور بینظیر محترمہ جو ہیں وہ پرائیم منسٹر تھیں جبکہ کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جیل میں تھے اس وقت زرداری صاحب تو انہوں نے میرا خال ہے ویسی ایک بیان دے دیا تھا اور اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی تھی جبکہ اس سے اور پھر یہ ہے کہ کائرہ صاحب یا پیپلز پارٹی کہ تو اس طرح کی بات اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جب ڈپٹی پرائیم منسٹر پرویز الائی صاحب بن سکتے ہیں اور قاتل لیگ جو ہے وہ حکومت کا حصہ بن سکتی ہے مفاہمت کے نام پہ تو اب مفاہمت جو ہے وہ کیوں دم توڑ رہی ہے تو اس مفاہمت کو زندہ ہی رکھیں تو بہتر ہے اور اگر نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ مفاہمت جو تھی اقتدار کے لیے تھی قوم کے لیے نہیں تھی ایک منٹ کلاریٹی کے لیے مجھے بتا دیجے گا کہ جب تک پیپلز پارٹی ایک نیا نام تجویز نہیں کرتی یا کم از کم سجیسٹ نہیں کرتی یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا جی بلکل اگر وہ ان ناموں کے علاوہ کوئی نیا نام پیش کریں گے تو اس پہ ضرور غور ہوگا اور ہم پیچھے بھی ہٹنے کو تیار ہیں اگر کوئی ایسا نام بہت سارے ہیں اس ملک میں اگر کوئی ایسا نام کوئی بیٹر سنس پریویل کر گیا کوئی معقولیت کا مظہرہ کیا گیا حکومت کی طرف سے اور اپنے مفادات کو سامنے رکھے بغیر قومی مفادات کو سامنے رکھ کے کوئی نام پیش کیا تو ضرور اس پہ غور کریں گے اور کنسن نام پیچھے بھی آٹ جائیں ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ فضل عمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا مولانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہماری وقت نکالا سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے گا کہ آج بھی آپ نون لیگ سے ناراض ہیں کہ کم از کم آپ سے مشاورت نہیں کی جسٹس شاکراللہ جان صاحب کا نام واپس لے لیا گیا اور آپ سے نہیں پوچھا گیا کیا یہی مسئلہ ہے نہیں ناراضگی کی بات نہیں ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہمارا انتخابات کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس پر ہم بالکل برقرار ہیں اور وہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اور جو ایک انڈرسٹینڈک ہے ہماری بیچ میں وہ برقرار رکھی جائے گی لیکن جہاں تک مسئلہ ہے کہ جو نام نگران وزیراعظم کیلئے پیش کیے گئے تھے ہم نے تو ان کو بلینک چیک دے دیا تھا کہ جی جس کا بھی نام آپ دیں گے جس پر بھی آپ اتفاق کرائے آپس میں کر لیں گے ہم بالکل اس پر اعتراض نہیں کریں گے لیکن وہ خود ہمارے ہاں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ دو نام ہم تجویز کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پر آپ کی بھی رائے لی جائے چنانچہ انہوں نے مشاورت کے دائرے میں ہمیں شامل کیا بڑی مہربانی ان کی اور اس کے بعد انہوں نے یک دم سا کہا جی کہ ہم نے وہ نام نکال دیا ہے تو ہم نے کہا جی کہ کم از کم ہمیں اعتماد میں لے لیتے تو انہوں نے کہا جی وہ میں آپ کو پھر ملوں گا تو پھر آپ کو ساری صورتحال بتاؤں گا لیکن وہ ملے نہیں اگلے اور ساری کہانیاں جو ہیں اخبارات میں چھپ گئیں اور اس کے بعد میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ وزیر آزم کی جو نامزدگی ہے اس حوالے سے مسکن لیگ جب بات کرے تو اس مشاورت میں ہمیشہ بھی نہ سمجھیں باقی ان کا اختیار ہے جو فیضہ وہ کریں کر سکتے ہیں نہیں وہ ان کو تو اختیار ہے لیکن مولانا صاحب آپ کا بھی تو کچھ اختیار ہے نا کیونکہ جیسے ہی یہ خبریں سرگرم ہوئیں کہ آپ ناراض ہیں یا کم از کم آپ کو برا لگا ہے کہ آپ سے مشاورت نہیں کی گئی تو اسی دوران ہم نے دیکھا کہ پاکستان بیپس پارٹی کے جو سینئے رہنما ہیں انہوں نے آپ سے ملاقاتیں شروع کر دی یہ ملاقاتیں کیوں کر سامنے آئیں نہیں ملاقات تو میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے اکابری نے بھی کی ہے راج ازفرالحق صاحب اور جناب اسحردار صاحب دونوں تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ بھی میں نے وہ ساری بات کی اور ان سے میں نے یہی گزارش کی کہ ہم وفاق کی سطح کی سیاست کر رہے ہیں یہ بچوں والی کھیل نہیں ہے کہ روز روز ہم نام بدلتے رہیں اس ملک میں جو بھی ہے جو اس سطح پر زیر باس آتا ہے وہ اپنی ایک عزت رکھتا ہے اپنے احترام رکھتا ہے اس طریقے سے ایک شخص کو یا اتنا بڑا بنا دینا کہ پوری قوم کیلئے قابل قبول اور یا ایسا بنا دینا کہ ہر شخص کی نظر میں مشکوک تو میرا خیرمی یہ انداز سیاست جو ہے ہماری جو وزاداری کی سیاست ہے پھوڑا اس سے مناسبت نہیں کھاتی مولانا صاحب کیا یہ سچ ہے کہ اگر یہ کوئی بھی نام ہوتا اگر جسٹس ٹائر شاکرولہ جان صاحب کی جگہ کوئی اور نام ہوتا جس کو واپس لے لیا جاتا تو آپ کا رد عمل یہ ہوتا کیونکہ جسٹس ٹائر شاکرولہ جان سے سپسیفکلی آپ کو پرابلم نہیں ہے آپ کو پرابلم صرف یہ ہے کہ مشابرت نہیں ہوئی میں نے جناب میاں نواز شریف صاحب کو فون پر ایک بات کہی تھی اور وہ یہ تھی کہ جناب ناصر اسلم زاہد صاحب کو چونکہ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا لہٰذا میں آنکھیں بند کر کے آپ پر اعتماد کر رہا ہوں اگر آپ کو ان پر اعتماد ہے بسر و چشم لیکن چونکہ دوسرا نام جو ہے وہ شاکرولہ جان صاحب کا ہے اس کو میں ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں تو اس لیے میرے حوالے سے یہ بات ہے کہ اگر شاکرولہ جان صاحب کو نمبر ایک پر رکھا جائے اور جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب کو دوسرے نمبر پر رکھا جائے تو یہ جمعیت علماء کی طرف سے ایک رائے ہوگی جو آپ کو دے دی گئی ہے اس پر مزید آپ غور کر سکتے ہیں تو اس کے بعد مجھے دوبارہ فون کیا چونکہ نصر صاحب نے کہ ہم نے جناب جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب اور جناب شاکرولہ جان صاحب جو ہیں ان دونوں کو کنفرم کر لیا ہے اور مجھے باقیادہ اطلاع کی انہوں نے تو بڑے اچھے انداز کے ساتھ قدم پا قدم بات چل رہی تھی اور ہم اپنے کسی ترجیح پر کوئی اسرار نہیں کر رہے تھے اور نہ ہے ابھی کوئی اسرار کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ انداز سیاست مجھے اچھا نہیں لگا تھوڑا سا اور میں نے اس پر یہ کہا کہ پھر اس مشاورت سے ہمارا نام خارج کر دیا جائے باقی آپ کو اختیار آپ جو فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب تو بس صرف یہ بات آپ کو پھر راگوزیر گزری کیونکہ دیکھیں نا پندرہ تاریخ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کر لیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں سولہ تاریخ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گیا اس لیے اب ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگی تو میں کہہ رہی ہوں یہ ایک ہی دن کی تاریخ میں صرف کیونکہ طریقہ کار غلط تھا یا کوئی معاملہ اور ہے تو میں نے تو اس معاملے کو کوئی اتنا بڑا چھڑا کر پیش نہیں کیا اگر آپ کا میڈیا جو ہے اس کو اتنا بڑا چھڑا کر پیش کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کا اپنا سکیل ہے اس کو کم از کم میرے سکیل کے حوالے سے تو نہ تو لینے چاہے اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نام اب اس وقت سامنے ہیں جو چار نام ہیں دو پیپلز پارٹی کے اور دو نون لیگ کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر اگر کل بارہ بجے تک رات تک اتفاق نہیں ہوا تو یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا اب یہ پارلیمانی کمیٹی میں ظاہر ہے آٹھ رکنی کمیٹی ہوگی اس میں آپ بھی موجود ہو سکتے ہیں آپ کس کو ترجی دیں گے آپ کس کو اپنا ووٹ دیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اگر آپ تضادہ ہٹا بھی دیں تو کس انڈویجول کو آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے آنا چاہئے مجھے ابھی نہیں معلوم کہ کل وہ کن کن کے نام پیش کر رہے ہیں دونوں طرف سے تو جب نام سامنے آئیں گے تب ہی اس پر بات ہوگی لیکن میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اتنے بڑے لیڈر کہلانے والے اور وفاق کی سطح کی سیاست کرنے والے اور پہلی مرتبہ یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے اور پہلی مرتبہ کی اس ایکسرسائز میں وہ ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں جس کیلئے میں اس وقت ان کے سامنے رو رہا تھا کہ آپ ایک ایسا پروسیجر جو ہے اس کو قادم کے شکل دے رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوگا اور یہ سیاستدانوں کے بارے میں قوم کے اندر کوئی اچھا تاثر نہیں لے جائے گا لہٰذا جب انہوں نے ایک پروسیجر ایڈاپٹ کر لیا اس کو قانون کے شکل دے دی آئین میں تربیم کر دی اس کے لئے تو اس کے بعد آج پہلی مرتبہ کم از کم اگر ہم اتفاق رائے حاصل نہیں کر سکتے اور پھر اسملی پارلیمان کے کمیٹی میں جاتے ہیں اور اگر وہاں بھی نہ ہوا تو پھر الیکشن کمیشن میں جائیں گے تو ہم کیا میسج قوم کو دے رہے ہیں کہ اگر ایک چھوٹا صوبہ پشتنخواہ میں اتفاق رائے ہو سکتا ہے اور افاق کی سطح پر ہم بزد ہیں کہ ہم بالکل جناب امارا جو رائے ہے وہ حتمی طور پر آخری ہے اور اگر دوسرا اور یہاں پر ایک اور بھی مشکل آ رہی ہے سنہ بچہ صاحبہ کہ اگر ایک فریق ایک پینل پیش کرتا ہے یا دو تین نام پیش کرتے ہیں اگر اس میں سے کوئی بھی نام دوسرے کیلئے قابل قبول ہو جائے تو پیش کرنے والے کی نظر میں مشکوک ہو جاتا ہے یہ عجیب سی صورتحال ہے جی اس لیے اتفاق رائے جو ہے مجھے نظر نہیں آتا اور یہ رویہ جو ہے سیاست میں یہ خود سیاستدانوں کے حق میں مفید نہیں ہے جی آپ کے نزدیک کہاں ہوگا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن میں پارلیمانی کمیٹی میں یا کل بارہ بجے سے پہلے اتفاق ہو سکتا ہے میرا خیال تو یہ ہے کہ سیاسی بارے نظری اور میچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے کل بارہ بجے سے پہلے اتفاق رائے سامنے آ جائے تو یہ بہت بڑا جسٹر ہوگا اور بہت بڑی اچھی خبر ہوگی پوری قوم کے لیے اور اگر یہاں اتفاق رائے نہیں ہوتا تو کم از کم پھر بھی اگر پارلیمانی کمیٹی میں فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بھی پھر سیاسی لوگوں کا ایک ماحول ہوگا لیکن اس سے بھی اگر آگے جاتا ہے تو میں نے سمجھتا کہ ہم کوئی ایک اچھا پیغام قوم کو دے رہے ہیں اور کم از کم میرے سیاسی میعیار پر یہ بات اچھی نہیں ہوترے گی مولانا صاحب لیکن اس وقت آپ کوئی پیش قدمی کر رہے ہیں اتفاق کے رائے قائم کرنے میں کوئی آپ کی بات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یا نونلی کے لوگوں سے آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مان جائیں کسی نام پر اتفاق ممکن ہو سکے مجھے نہیں معلوم کیوں اور کہاں سے یہ نام واپس کیا گیا ہے میں تو ان پر اپنی ساری بات واضح کر چکا ہوں کہ میری معلومات کی حد تک یہ واحد نام تھا جس پر اتفاق رائے کا امکان سامنے آ گیا تھا جس وقت اتفاق رائے کا امکان سامنے آیا ایسے وقت میں نام واپس دینے کا مجھے یہ حکمت سمجھ میں نہیں آئی ٹھیک ہے یہاں پر بریک لے لیتے ہیں مولانا صاحب موجود رہیں گے کیونکہ بات ہوگی طالبان کی تازترین دھمکی پر اور طائر القادری صاحب نے کہا ہے کہ پولز کو ڈسون کریں گے اور ظاہر ہے پولنگ سٹیشنز کے باہر دھرنے دیں گے دو لوگ ایسے ہیں دو جگہ سے ایسا آ رہا ہے کہ جمہوری عمل آگے نہ بڑھے اس پر بھی بات کرنی بہت ضروری ہے مولانا صاحب مارے ساتھ ہیں مشاہد اللہ خان صاحب مارے ساتھ ہیں امتیاز شیخ صاحب میں جوائن کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ لے گے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مشاہد اللہ صاحب فضل الرحمان صاحب کیونکہ آج پشاور میں اتنا بڑا سانحہ ہوا اس کے بعد طالبان نے موقع کر دی ہے مذاکرات کی پیشکش اور اب بھی یہ کہا ہے کہ عوام الیکشنز دور ہیں دوسری طرح آپ نے دیکھا تاہر القادری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن کے باہر دھرنے دیے جائیں گے ایسے میں الیکشن ہوتے ہوئے آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں کیسے ہوں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کے لیے حالات خراب کرنے ہیں تو اس میں ظاہر ہے جی کہ صرف ایک طرف کے الفاظ کو نہیں دیکھنا ہوتا دوسری طرف کی جو روئیے ہیں ان کو بھی سامجھ رکھنا ہوگا اگر ایک قومی جرگہ وجود میں آیا پاکستان کی قومی قیادت نے اس کی تاہید کر دی اور پھر طالبان نے بھی کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس معلے میں پورا تعاون کریں گے لیکن حکومت نے جب اس حوالے سے مکمل خاموشی اختیار کی اور کسی طریقے سے بھی وہ اس کا مصبت جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میرے خیال میں پھر یہ الزام تو حکومت پر آئے گا کہ انتخابات کی التوا کرنے میں ان کا جو رویہ ہے وہ زیادہ اس کا سبب بن رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں کھل رہی ہیں ساری باتیں اچھا بلوچستان اسیمبلی بھی آج توڑ دی گئی ہے مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس میں جو لیڈر آف دی آپوزیشن ہے مولانا عبدالواصل صاحب ان کا بھی معاملہ اس وقت کورٹ میں چلا گیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اثر ہو سکتا ہے بلوچستان کے نگران سیٹ اپ پر اس سارے معاملے کا دیکھئے ہم جس بہران کو ختم کرنا چاہتے تھے اور جس کیلئے میں نے اسلام آباد میں بیٹھ کر بلوچستان کی جمعیت کو بلایا اور انہوں نے بیورٹ پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر پھر رئیسانی کے ساتھ بیٹھ کر پھر زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بہران کو دور کرنے کی جس طرح راستے نکالے اس کے بعد یہ جو آج کی نئی صورتحار سامنے آئی ہے اس سے تو اندازہ یہ لگتا ہے کہ اس کو سفتاش کیا گیا ہے اب اگر لیڈر آو دی اپوزیشن کی تقرر لی جس کی طریقہ ایکار اور ضابط ایکار خود اسمبلیوں کے اندر موجود ہے اگر اس کے مالک بھی ہمارے جج سائبان بن جائیں اور وہ جس کو چاہیں لیڈر آو دی اپوزیشن بنائیں اور جس کو چاہیں اس کا راستہ روکیں تو پھر میرا خیال میں ملک کی حکومت توری کر رہے ہیں پھر تو ہمارے عوام کے نمائندے اداروں کے حیثیت نہیں رہی جی تو مولانا صاحب آخر میں اگر یہ اسمبلی اگر الیکشن ایک ہی دن ہونے ہیں صوبائی اور مرکز میں تو کیسے ہوگا یہ معاملہ کیونکہ ایک اسمبلی آج توڑ دی گئی ہے دوسرے پہ آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں ڈیڈ لاک برقرار ہے پنجاب میں ڈیڈ لاک برقرار ہے مرکز میں ڈیڈ لاک برقرار ہے تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ الگ الگ دن الیکشن میرے خیال میں اس پر اتفاق رہے تو ہوا ہے کہ ایک ہی دن ہونی چاہیے لیکن اگر ایک نگران حکومت کے اوپر اگر ڈیڈ لاک موجود ہے تو پروسیجر پھر ہر جگہ وہی ایڈاپٹ کرنا ہوگا کہ بل آخر الیکشن کمیشن نہیں فیصلے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو مولانا فضل عمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آن یقین جی مشاہد اللہ صاحب کیسے ہوگا یہ معاملہ حل کیونکہ نگران سیٹ اپ کے معاملے پر بھی بات ہو گئی ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ پارلیمانی کمیٹی کے اوپر یہ جائے گا آپ نے یہ بات کلیرلی کہہ دی ہے کہ ایک اور نام نیا نام پاکستان بیپس پارٹی کو دینا پڑے گا اور اگر وہ نہیں دیتے اور انہی ناموں کے ساتھ پارلیمانی کمیٹی میں جاتے ہیں ہم تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا دیکھیں میں ایک تھوڑی سی اور بات کرتا ہوں مولانا صاحب کو آپ نے ان کو آف کر دیا ہے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب مولانا فضل الرحمن صاحب جو بہتی بڑے سیاستدان ہیں یہ آئے تھے اے پی سی کی انویٹیشن دینے میاں صاحب کو رائی وینڈ آپ کو یاد ہوگا اس دن انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی مسلم لیگ نون کے نام ہوں گے ہم ان کی حمایت کریں گے اس وقت تین نام فلوٹ ہو چکے تھے اور میاں صاحب نے بہت زیادہ تعریف کی تھی مولانا صاحب کے جسٹر کی اور اسی کے نتیجے میں میاں صاحب ان کی اے پی سی میں خود آئے تھے ورنہ پہلے ان کا ارادہ تھا کہ کوئی ڈیلیگیشن بھیجیں گے لیکن چونکہ مولانا صاحب نے بہت کائنڈلی یہ سارا جسٹر دیا تھا تو میاں صاحب نے اس کا جواب دینے کے لیے خود تشریف لے کے آئے تھے اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک واضح سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ جو بھی نون لیگ اس پہ کرے گی ہمیں منظور ہے تو وہ میرا خیال ہے اسی طریقے سے ہوا ہے باقی ان کی جو ریزرویشنز ہیں وہ مٹانے کی لیے بھی امن ہے یعنی کہ پورا پورا ان کو مطلب کے کوشش کی ہے راج زفرالعق صاحب کل ملے ہیں ان سے اس آگڑار صاحب اور جو بھی باتیں تھیں ان کے نوٹس میں لے آئیں اس کے بعد یہ بھی آپ نے بھی سوال کیا کہ خرشی شاہ اور دیگر لوگ بھی ان کے پاس چلے گئے ہیں تو وہ تو خیر ہر ایک کا حق ہوتا ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ تو وہ اپنی سیاست کرتے ہیں اپنی پارٹی ان کی کمیٹمنٹ ہے ہر ایک سے وہ ملتے ہیں اور ہمیں تو خیر میرے جیسے آدمی کو ان کی سیاست اتنی آسانی سے تو نہیں سمجھ میں آئے گی ہم تو طفلے مکتب ہیں ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں اکثر کہ رقیبوں سے بھی رسم و راہ ہم سے بھی شناس آئی ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی تو باقی وہ جو ایک بات اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فس سٹیج پہ اس کو ریزولو کرنا چاہیے یہ بالکل ان کی درست بات ہے یہ یعنی کہ سیاسی لوگوں کا امتحان ہے اس لحاظ سے اور پیپلز دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو نام پیش کیے ہیں وہ نام جو ہیں مثلاً عشرت حسین صاحب کا جو پرویز مشرف ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اگر عشرت حسین بنے تو وہ آئیں اس ملک میں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر عشرت حسین صاحب نہیں بنے تو مشرف صاحب نہیں آئیں گے اس کی کو گارنٹی لے سکتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ اگر عشرت حسین صاحب نہیں بنے تو وہ نہیں آئیں گے آگے بہت حیصلہ ان کا ہے ویسے تو وہ کوئی دو درجیں دفعہ اعلان کر چکے ہیں آ رہا ہوں آ رہا ہوں وہ آ کے ہی نہیں دے رہے حالانکہ سارا ملک جو ہے ان کی آنکھیں پتھر آ گئی ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی آ رہے ہیں آپ کیوں پکر کر رہے ہیں چلیں آ جائیں ہمیں تو بلکل آئیں ان کو آ کے پتہ لگنا چاہیے کہ غمیں دوراں کیا چیز ہوتی ہے ابھی تو وہاں پہ لندن میں تو غمیں جانا ہی کا ورد ہوتا ہے تو یہ جو گردش دوراں جو ہے یہ انہیں پہلی دفعہ پتہ لگے گی کہ ہوتی کیا ہے تو ضرورہ ہیں وہ ان کا ملک ہے اور ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں انہوں نے تو ہمارے لیے میاں صاحب کے لیے یہ کہا تھا بے نظیر شہید کے لیے یہ کہا تھا کہ میں انہیں نہیں آنے دوں گا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم تم پچھلے پانچ سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تشریف لائیں وہ ان کی جو سواری ہے ان کی فلائیڈ بھی پی آئیے کی طرح ہی ڈیلے چل رہی ہے کوئی زیادہ ہی کہ وہ پہنچی نہیں رہی ابھی تک تو وہ ضرور آئیں تو انہیں پتہ لگے گا کہ آٹے دال کا بھاو کیا ہوتا ہے سیاست کیا ہوتی ہے اور سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے اور سیاسی لوگ کیا ہوتے ہیں اور الیکشن جو ہے اس کے ڈائنیمکس کیا ہوتے ہیں اور الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے اچھا ہے انہیں اس پروسس سے گزریں گے کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی جو جن پہ تکیا انہوں نے کیا ہوا ہے ویسے تو وہ ہوای دے رہے ہیں پتے لیکن وہ بھی انہیں پتہ لگ جائے گا کہ کون ان کے ساتھ ہے کون کے ساتھ نہیں ہے تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں ہم کبھی وہ سیٹوزنیس ملک کے جب بھی چاہا ہے چلیں ٹھیک ہے پاکستان میں اس وقت جس طرح سے دیکھا گیا کہ بلوچستان کے اسیمبلی کو آج توڑ دیا گیا ہے اسیم کی ایڈوائز پر اسی طرح دوران ہمیں یہ ذرائے بتا رہے ہیں کہ گوونر سندھ اور سیم سندھ کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آج رات یا کل کسی وقت سندھ اسیمبلی کو بھی توڑ دیا جا سکتا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے سب موجود ہیں امتیاز شیخ صاحب رہنما ہے فنکشنل کے بہت شکریہ امتیاز شیخ صاحب یہاں تو مزاکرات اور ڈیڈ لاک کی برقرار ہے نگرہ وزیر آزم کے معاملے پر ایسے موقع پر ایک بلوچستان اسیمبلی توڑ دی جاتی ہے اب گوونر صاحب اور سی ایم صاحب ملے ہیں آپ کا سٹیک بھی تو ہے آپ کا ہیں دیکھیں دی ہمیں تو مطلب نظرانداز کیا گیا اور ہم تو جو ہمارا موقف تھا جو ہماری باتی تھی جو ہماری پارٹی کا وہ تو صحیح ثابت ہوا ہم تو یہ کہتے تھے کہ گوونرز پولیٹیکل ہیں اور پولیٹیکل پارٹی سے واسطہ ہے تو ابھی لیڈر اف اپوزیشن پر سی ایم کو بات کرنے چاہیے نا تو ابھی متحدہ کے گوونرز نے کیوں بات کی جارہی ہے مطلب اس کا مطلب ہے ہمارا سٹین تھا کہ مطلب وہ تو بلکل صحیح ثابت ہوا اور یہ مکمکہ والی پولیسی سن میں جاری ہے اور سن میں مطلب یہی کوشش ہو رہی ہے کہ اپنی مرضی کا کیا ٹیکل سیٹ اپ لے آئیں اور ہم سے ضرور ایک مشاورت اس انداز میں کی کہ نام ہم سے لیے گئے لیکن نام کوئی بھیجا نہیں گیا اور نام تیدا نے اپنے ہی بھیج دیئے تو ہم سے تو مشاورت کوئی ہوئی نہیں اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا کوئی میننگفل کنسلٹیشن تو ہوئی نہیں تو اب گورنر کا رول بھی سامنے آ گیا جو ہم کہتے تھے کہ وہ تو صحیح ثابت ہوا جو ہم بات کرتے تھے لیکن انتیاز صاحب آپ کی طرف سے جو پانچ نام دیئے گئے اس کے بعد متحدہ کے نام اس میں کیا کوئی بھی بات نہیں ہوئی کیا کوئی مشاورت نہیں کی گئی آگے آپ کے کوئی نام پورڈ نہیں کیے گئے آپ لوگوں کی کوئی مذاکرات ہوئے چلیں حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈلوک ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے اپوزیشن اپوزیشن میں ڈیڈلوک ہے دیکھیں جی ہم نے تو مطلب اس پرنسپل پہ کہ پولٹیکل پارٹیز کو آپ اس میں ڈیالاؤگ کرنا چاہیے اور دروازے ڈیالاؤگ سے کبھی بن نہیں ہونے چاہیے جب متحدہ نے ہم سے رابطہ کیا تو ہمارا اپنا اصولی موقف تھا کہ ہم ہمارے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے لیکن ہم نے پھر بھی ان سے بات کی کیونکہ پولٹیکل پارٹیز کو بات کی ضرور کرنی چاہیے تو جب ہم نے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے ہم کو تین نام دیئے تھے اپنے حسین حروم صاحب حسلم سجرانی صاحب اور خیر محمد جنیزو صاحب لیکن جب انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم جناب آپ کو نام آگے فاورٹ بھی کریں گے اور مشاورت صرف یہی وی کی میٹنگ ہوئی اور اسے ہم نے نام دیئے لیکن جب ہم نے میڈیا سے کے ذریعے معلوم واقعی انہوں نے پانچ نام اپنے دیت گئے جس میں ہمارا ایک نام بھی نہیں تھا اور مطلب وہ انہوں نے پھر ہم سے دوبارہ بات بھی نہیں کی کہ انہوں نے کہ ہمارا حق بنتا ہے ہمارے وہاں پندرہ میمبر ہیں اور ہم اسیمبلی میں بیٹھے ہیں اسیمبلی میں ہمارے میمبر ہیں ہمارا حصہ ہے اور اپوزیشن جو بنتی ہے وہ ہمارے میمبروں کے ساتھ بھی بنتی ہے تو مطلب ہمیں تو یہ امید تھی کہ متحدہ کرے گی لیکن ہم جو بات شروع سے کرتے آئے تھے کہ یہ آخری پندرہ دن میں یہ دوست آئیں اپوزیشن میں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہے اور یہ اپوزیشن ایک ایسی اپوزیشن ہے جو کہ مطلب مطلب ایک ڈرامے کا ہی حصہ ہے اور آپ اسے مل کے یہ اپنا کیر ٹیکر دیں گے اور اپنی مرضی کی ایڈمیسیشن لاکے ایکشن پر یہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے تو ہمارا موقف صحیح ثابت ہوا اور پھر جس طرح گورنر ہاؤس پولٹیکل ایکٹیوٹی میں انوال ہو گیا ہے اور تمام مذاکرات گورنر کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں تو ہمارا موقف تو پھر صحیح ثابت ہوا موقف صحیح ثابت ہوا تو آپ کی حکمت حملی کیا ہوگی جیک صاحب ایسے اس کو ہونے دیں گے یا کچھ کریں گے اگر آپ کے ساتھ جاتی ہے ہم جی اپنے حلیفوں کے ساتھ اپنے اتعادیوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور اس کو نیشنل نیبل پر بھی لیا جائے گا کیونکہ ہماری نون لیگ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے ہماری اس اپوزیشن کے الائنس میں تو ہم نے ان سے بھی بات کیا ہے وہ بھی اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ اس کو تمام ہمارے پاس آپشنز سیاسی اور قانونی آپشنز جتنے ہیں ہم اس کو مطلب اس کو اٹھائیں گے اور اس کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ مطلب الیشنز پر داکہ پڑ جائے اچھا مشاہد اللہ صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں پھر پنجاب پہ بھی آئیں گے ذرا ایک منٹ پہلے ہم چودرین نصار صاحب کی ذرا گفتگو اگر سنا دیں اس کے بعد ہم مشاہد اللہ صاحب سے سوال کرتے ہیں اسیمبلیاں اکٹھی ڈیزولو کرنے کی جو کنجی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرمانی سے مسلم لیگ نون کے پاس اگر میاں شباز شریف بطور وزیراعلا اپنی مرضی سے قبل از وقت اس اسیمبلی کو ڈیزولو نہیں کریں گے تو یہ سارا جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا نواز لیگ کے پاس کنجی ہے پنجاب اسیمبلی سہلیل کرنے کی اور یہی جو کنجی ہے یہی جانا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہوگا اگر سندھ اسیمبلی بھی آج رات یا کل کسی وقت توڑ دی جاتی ہے اور اگر الیکشنز ایک ہی دن چاہیے ہیں تو پھر پنجاب پہ بھی ڈیڈ لاغ برقرار ہے تین نام سامنے آ چکے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تو آپ کو کوئی اتفاق ہوتا دکھائی دیتا ہے اس پر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو انٹینشنز کی بات ہے ہم سے میرے سامنے میں موجود تھا شہباز شریف صاحب سے جب بات ہوئی تھی پہلے تو لنچ پہ ہوئی اس کے بعد پھر جوابی جو بات چیت ہوئی تھی اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے انہیں کہا کہ دیکھیں اس کو کریڈبل بنانے کے لیے انتخابات کو بہت ضروری ہے جو اسٹیک ہولڈر ہیں انہیں آن بورڈ لیا جائے جیسا کہ ہم نے ہر موقع پہ لیا ہے لیکن اور ہم نے شرط یہ لگائی تھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ہی دن تمام اسمبلیاں ٹوٹنی چاہیے تو شہباز شریف صاحب نے انہیں ایکزیکٹ الفاظ یہ کہے تھے کہ میں اس بات کے حق میں تو ہوں کہ یہ ایک ہی دن ٹوٹیں لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ سندھ میں جو دس جماعتی تحاد ہے ہمارا جس میں فنکشنل لیگ ہے اور دیگر جماعتیں ہیں قوم پرس اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں وہ اور اسی طریقے سے بلوچستان میں چونکہ قوم پرس پچھلے الیکشن سے باہر رہے ہیں بوجود تو ان سب کو آن بورڈ لے کے ان کی یعنی رضا مندی کے ساتھ وہاں پہ اگر آپ وہ بنائیں گے کیر ٹیکر تو ہم بلکل اس کے لیے تیار ہوں گے اس پہ انہوں نے جواب ہمیں نہیں دیا تھا یہ بال انہی کے کورٹ میں ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کہیں یہ بات نہیں ہو رہی مثلا سندھ میں یہ امتحاد شیخ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اب وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی ہے ایک فریق گورنر ہے ایک فریق پیپلز پارٹی ہے اور ایک فریق جو ہے ایم کیوں میں اب ان میں سے دو فریق تو ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آج فاروق ستار صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہہ دیا ہے کہ آئندہ وزیر آلہ جو ہے نگران وہ ایم کیوں کا ہوگا اب مطلب مجھے اچھا پھر گورنر صاحب جو ہیں جن کو ریٹین رکھا گیا ہے میں نے چونکہ دو الیکشن قومی سمیلی کے کراچی سے لڑے ہیں دو ہزار آٹھ کا ٹوٹل الیکشن گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے رک کیا گیا تھا موجودہ گورنر صاحب کی سربرائی میں تین اس میں برگیڈیر بیٹھے ہوئے تھے ریٹائرڈ کہیں تو میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں اختر زامن صاحب نام لینے کے لیے میں کہوں گی مشاہد اللہ صاحب سوری یہاں پہ آپ کو نام لینے کے لیے کہوں گی بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے چھیڑ دی ہے لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے تو یہ تین نام بھی جانتے ہیں کہ کون تھا اور کس طرح سے ریک ہوئی تھی یہ الیکشن دوہزار آرٹ میں سندھ کی اس پہ بھی بات کریں گے پنجاب کا کیا ہوگا اس پہ بھی بات کرنی ضروری ہے ہمارے ساتھ ریکھ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی مشاہد اللہ صاحب جو آپ نے ایک ٹیزر دیا بریک سے پہلے ذرا یہ بتائے گا دوہزار آٹھ کا الیکشن پورا رگ ہوا گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سین ایسے نام بھی ہیں جو آپ دیں گے ذرا پلیز یہ دیکھیں یہ میں کوئی ایسا انکشاف نہیں کر رہا ایک برگیڈیر ہدا صاحب تھے جو آئی سائی کے چیز تھے اور کونٹریکٹ پہ تھے اور ان کو حالا کہ کیانی صاحب کا لیٹر بھی گیا تھا کہ الیکشن رگ نہیں ہونا چاہیے اس کے باوجود بھی وہ رگ ہوئے تھے اور انہیں بعد میں پندرہ دن بعد نوکری سے بھی اٹھایا گیا تھا دوسرے برگیڈیر زامن تھے تیسرے برگیڈیر جاوید تھے اور وہاں پہ ٹوٹل ٹھپے لگے تھے اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں چلے وہ جو ہونا تھا ہو گیا ابھی حکومت کو یہ چاہیے کہ یعنی کہ اپوزیشن تو یہ ہے انہی نو دن پہلے یہ وہ اٹھ کے ادھر چلے گئے ہیں سارا ملی بھگت ہے ٹوپی ڈراما جیسے کہتے تو جینولی تو فنکشنل لیگ تھی وہاں پہ یا وہ جو عرباب رحیم صاحب ہے ان کی پارٹی تھی انہیں تو انہوں نے تعلی لگا رکھے اپوزیشن چیمبر پہ پچھلے پانچ سال اور اچانک نو دن پہلے ملے اس سے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انٹینشنز میل آف آئیڈی ہیں آپ سندھ میں الیکشن کو ریک کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس تاثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اقدامات لینے ہوں گے ان تمام اسٹیک ہولڈرز جو تمام سیاسی جماعتیں وہاں پہ ہیں کیونکہ وہاں کی مخصوص صورتحال ہے ابھی سارے وہاں پہ جو ہے حکومت ہی ہے ایک طریقے سے اپوزیشن اور حکومت دونوں مل کے یہ فیصلے کر رہی ہیں تو اس سے تو یعنی کہ عام بچے کو بھی یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو قومی مسئلہ سمجھے اپنی ذاتی پارٹی کا مسئلہ نہ سمجھے اور یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے یہ آجدہ ہونے والے انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اس میں ایک قومی کردار ادا کرنا چاہیے اہم کیوم کو بھی مشاہد اللہ صاحب لیکن پنجاب میں جو نون لیگ کر رہی ہے مشاہد اللہ صاحب جو پنجاب میں نون لیگ کر رہی ہے وہ کیسے مختلف ہے مطلب جہاں پہ جس کا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رگنگ کی بات کر رہی ہوں لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کا پاس جہاں پر صحیح ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس اکثریت ہوتی ہے آپ وہاں پر اپنی منمانی کرتے ہیں آپ بھی نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں بھی کر رہی ہے اب تین نام سامنے آ چکے ہیں پیپلز پارٹی میں دیئے ہیں مرکز میں آپ نے آسمان جانگیر صاحبہ کا نام دیا تو انہوں نے آپ کو صوبے میں دے دیا کیا کریں گے ایکسپٹ کریں گے یا نہیں نام تو ہم نے آپ کمپیر کر لیں میڈیا میں آپ سے کہتا ہم نے آمیر ازا خان کا نام دیا ہے اور خواجہ زہیر صاحب کا نام دیا ہے آپ کمپیر کر لیں جو بہتر ہوگا فیصلہ ہو جائے گا اس میں ملہ آپ ہمارے اوپر آپ نے آسمان کو آپ نے وزیر آزم کے لیے سجیست کیا تھا سر مشاہد اللہ صاحب آسمان کو آپ وزیر آزم بلکل ہم نے کیا تھا بلکل ہم نے کیا تھا اور ہم اسٹینڈ کرتے ہیں لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ وہ نہ وزیر آزم کے لیے تیار ہیں جو وزیر آزم کے لیے تیار نہ ہو وہ چیف منسٹر کے لیے کیسے تیار ہو سکتی بلکل ان کا نام بڑا محترم بڑا محترم نام ہے ان کا ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا ہم نے سوچ سمجھ کے ان کا نام لیا تھا ہم کو پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں جو ہم ایک بدفعہ بات کہتے ہیں اس پہ پیرا دیتے ہیں ایسا تو نہیں ہے لیکن میں ایک گزارش اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذاتیہ نہ گئے ہر قیمت پر غیر جانب دارانہ آزاد انتخابات ہونا چاہیے اور سن والوں کو خاص طور سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے ورنہ اس الیکشن کی کریڈیبلیٹی پچھلے دوہزار آٹھ میں بھی کراچی میں جو کچھ ہوا آج تک لوگ نہیں مانتے اور آئینا بھی نہیں مانیں گے اگر اس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ نگران سیٹ اپ بنایا تو اس میں انہی کا نقصان زیادہ ہے کسی دوسرے کا نہیں ہے اور قوم کا نقصان ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب اس نقصان کو جو قوم پر ہونے جا رہا ہے اس کو کیسے بچائیں گے سندھ میں دیکھیں جی ہم اپنا دیفنیٹلی اپنے تمام آپشنز پر غور کریں گے ہم پولٹیکل مومنٹ کی بھی بات کریں گے جو بھی آپشنز ہمارے پاس ہوا ہم اس کو کریں گے اور ہم بہت جلد مشاورت کا عمل اس پر شروع کریں گے آپشنز تو ہوں گی وقت نہیں ہے سر ممتیاز شیخ صاحب آج ہی کب کرنا پڑے گا کچھ آپ کو وقت نہیں ہے آپشنز تو ہو سکتے ہیں لیکن مطلب پھر دیفنیٹلی میرے لیگل آپشنز کے موجود ہیں اس طرح مکمکہ ہو کر کے اور صرف الیکشنز کے لیے دانلی کا پروگرام بنا کے تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا پھر اسے الیکشن کی کریڈبلیٹی کیا ہوگی الیکشن کمیشتر پھر کیا بیٹھ کے کریں گے مطلب دیکھیں پورے کا پورا سسلہ ہے پورے ملک کے انتخابات کی بات ہے یہ صرف دو پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ مکمکہ ہو کر کے کر دیا جائے اس میں دیفنیٹلی اس پہ سب کو اس کا سب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے جو جو بھی دارے ہیں اور سپریم کورٹ خاص طور پر اس کا دیکھیں کہ اس طرح کوئی اس طرح نہ ہو کہ الیکشن کوئی دھاملی کر کے پروگرام بنا کے اس پی ٹاکھانے ڈال دیں بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا مشاہد اللہ صاحب thank you so much for joining us on یکین ٹونائٹ آپ نے یکین کا پروگرام دیکھا اب ایک اور نیا نام چاہیے نون لیگ کو پاکستان بیپس پارٹی یہ نیا نام دے گی یا پھر پارلیمانی کمیٹی اور پھر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گی یہ دیکھنا بھی باقی ہے اسیمبلیز کب تحلیل ہوں گی اور کون کون سی تحلیل کی جائے گی یہ بھی ہم دیکھیں گے thank you for watching یکین we will see you tomorrow